بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہمزہ احسان اور آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان دریقے انصاف کے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پورے پاکستان سے کتنے لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں کہ ان کی پاکستان دریقے انصاف کے رہنماوں نے گرفتاریاں دی ہیں اور ان کو اس وقت کس کس جیل میں رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لاہور کی ناظرین جیل بھرو تحریک کا بقاعدہ آغاز لاہور سے ہوا دو ہزار لوگوں نے ریجسٹریشن مکمل کروائی اور صرف دو سو افراد نے سب سے پہلے گرفتاری دی ان کو پنجاب کے دور دراز علاقوں میں منتقل کر دیا گیا اور کچھ رہنماوں کو راجنپور منتقل کیا گیا چوبیس کارکنوں کو لیا اور بیس کو بھکر منتقل کیا گیا اگر ہم مرکزی رہنماوں کی بات کریں تو اسد عمر کو باولپور جیل میں رکھا گیا ہے اور مراد راس کو ڈی جی خان منتقل کیا گیا اگر ہم شاہ محمود قریشی کی بات کریں تو ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا میں جب کنٹینر سے اتر کر سی سی پی او کے آفیس کی طرف روانہ ہوا جو میں نے کارکنوں کو کہا کہ وہاں آئیں تو انہوں نے کہا پولیس آفیسر کو بھیجا اور کہا آپ انڈر ریسٹ ہیں اور آپ پریزن وین کی طرف چلیں میں نے مضاہمت نہیں کی اور میں پریزن وین کی طرف چلایا اور انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے اب نجانے کہا لے جا رہے ہیں میرا خیالتہ سی سی پی او آفیس لے کر جائیں گے لیکن وہ گزر چکا ہے اور کہیں اور لے کر جا رہے ہیں جہاں بھی لے کر جائیں گے وہ پتہ چل جائے گا اسی طرح اگر ہم پشاور کی بات کریں تو یہاں جیل برو تحریکہ غاز گل بہار کے علاقے بلال ٹاؤن سے ہوا یہاں کارکنان کی طرف سے سب سے پہلے ایک بڑا جلسہ کیا گیا اور پھر ریلی کی شکل میں جیل روانہ ہوئے جس کی قیادت پرویز خٹک نے کی آٹھ سے دس لوگوں نے گرفتاری دی مگر ان کو بھی رستے میں اتار دیا گیا تاہم کیپی سے ابھی تک کوئی بھی گرفتاری سامنے نہیں آئی ناظرین کپتان کی پکار پر لب بیگ کہتے ہوئے بڑی تعداد میں کارکنان پنڈی کے مشہور کمیٹی چوک پہنچے اور بڑا جلسہ کیا ناظرین پنڈی کی قیادت میں سب سے پہلے زلفی بخاری فیاض الحسن چوہان صداقت علی عباسی اور عجاز خان جازی نے گرفتاری دی اور اس کے بعد چالیس کے قریب کارکنان نے گرفتاری پیش کی بعد ازہ ان کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ناظرین صوفیوں کو شیئر ملتان کی بات کریں تو یہاں پر دو سو کارکنان اور دس رہنماؤں نے گرفتاری دی مرکزی رہنماؤں میں آمی ڈوگر اور عون عباس شامل